ویلکم ٹو ڈک ڈوٹ کراف آج کی اس فیڈیو میں ہم ایک کیبنٹ کیچن کیبنٹ بنانا سیکھیں گے سب سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چار بھائی آٹ کی شیٹ سے ہم بارہ انچ کا ایک پٹہ نکال لیں تقریباً یہ ہم چار پٹے نکال لیں گے دو پٹے ہمارے کیبنٹ کے اوپر نیچے کے ہوں گے اور ایک پٹے کو اور دو پٹوں کو ہم اس طرح ڈائی ڈائی فیٹ کے حساب سے کار دیں گے یہ تیس انچ کا ایک چھوٹا سا پیس کٹا جاتا ہے چونکہ یہ ہمارا جو بڑے بڑے پٹے ہوں گے اس کے سینٹر میں یعنی بیچ میں لگیں گے تو ہمارا جو کیبنٹ ہوگا وہ آٹ بائی ڈائی فیٹ کا ہوگا تقریباً یہ ہوتا ہے چوبیس انچ سے لے کر تیس انچ تک اس کی ہائی ٹرک کی جاتی ہے کیبنٹ کی تو جیسے یہ ہمارے سینٹر کے سارے کٹنگ ہو جائے گی اور ہمارے پرلوں کا سائز بھی تقریباً یہی ہے ایک فٹ کا یا سوہ فٹ ڈیٹ فٹ یعنی جو کیبنٹ جتنے حساب سے ہوتا ہے اس حساب سے اس کے پلے کار دے جاتے ہیں مومن جو سٹینڈر سائز ہے وہ سوہ فٹ کا ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو دو بڑے پلے چھوڑے تھے یعنی دو بڑے پیس اس پہ ہم مارکنگ کر رہے ہیں یعنی یہاں پر ہم یہ چھوڑے چھوڑے والے پیس اس میں لگائیں گے یہ تقریباً ہم دو فٹ کے فاصلے پر ہم اس طرح مارکنگ کریں گے اور ان کے بیچ میں دو دو پلے بھی آئیں گے اور پھر اندر کے اس سائٹ سے ہم اس طرح ڈبل لائن کینچیں گے اس کی جو موٹائی ہے یہ لائن کی یہ پوننج کی ہے چونکہ اس میں جو شیٹ آئے گا تاکہ اس لائن سے ادھر ادھر نہ ہوں تو یہ مارکنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر تو ممکن بھی نہیں ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے جس پر مارکنگ کی ہے وہی والی جو پیس ہیں وہ ہم نے یہاں نیچے زمین پر رکھ کر اس پر سکرو لگائیں گے اور سکرو کو اس طرح کچھا لگائے جاتا ہے بعد میں جب ہماری جو شیٹیں ہوتی ہیں جو چوٹی والی ہم نے ابھی کارٹی تھی چونکہ سب کی چوڑائی جوتی وہ ہم نے سب کی ایک جیسے کارٹی تھی تقریباً بارہ انچ کی اس کی چوڑائی ہے تو وہ کارٹ کر یا چودہ انچ بھی رکھا جاتا ہے سٹینڈر سائز بارہ تیرہ چودہ جسی حساب سے آپ رکھنا چاہتا ہے میں خیال سے جو بارہ مست ہے اس سے زیادہ رکھنا بھی نہیں چاہیے البتہ ہائٹ پھر کسٹمر کی حساب سے یا جگہ کی حساب سے رکھی جاتے ہیں جو کم سے کم ہائٹ ہیں وہ دو فٹ ہیں ڈائے فٹ رکھا جاتا ہے سا وہ دو فٹ رکھا جاتا ہے جب دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے سکرو ہاں پر کچھے لگائے تھے اب ہم یہاں پر پکے کریں گے اور یہ ساری جہاں پر بھی ہم نے مارکنگ کی تھی اسی حساب سے یہاں پر ہم اپنی جو چھوٹے چھوٹے پیسے اس کو اس طرح لگائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہر ہم گلو بھی لگاتے ہیں تاکہ اس کی پکڑ ہو رہا اچھی ہو جائے اور یہ ایم ڈی ایف کی شیٹ ہیں لہسانی کی شیٹیں تقریباً یہ جو آتی ہے اگر برانڈڈ لینا ہوتا ہے تو وہ تقریباً تین تیس سو چونتیس سو سنتیس سو تک آتی ہے اور جو نورمل ہوتا ہے وہ تین تیس سو کی اس کی پرائس ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ایک ہی شیٹ سے آپ کا ایک کیبنٹ کا چاروں طرف اور سینٹر کی چیزیں بن گئی آرڈ بائی ڈائی فٹ کی جو شیٹ ہیں اور اسی طرح جو آپ اگر پلے لگاتے ہیں تو اس کے ایک شیٹ اور کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً دو شیٹیں آپ کی لگ جاتی ہیں اس طرح ایک کیبنٹ پر جس کی لمبائی آٹھ فٹ تک ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائٹ پر ہم نے سارے پیس لگا دی اب ہم دوسرے سائٹ پر لگا رہے ہیں تقریباً ایک دو تین کتنے پیسیں آپ ہوتھ گن سکتے ہیں پانچ ہے جس پر دو کو ہم نے ایک جسے ڈیوائٹ کیا ہے اور ایک کو الگ کر کے رکھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ دو دو فٹ کے حساب سے دو دو چار اور چار چار آٹھ ہو گئے تو اسی طرح دو فٹ سے کم بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور دو فٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہماری جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پر پی وی سی پریس کریں گے پی وی سی کے لیے ہم اس کے ایجز پر جو اس کے ایجز سکوریں نظر آتے ہیں یہاں پر سیمنٹ ٹیکس لگائیں گے جسے سمت بونڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ سیمنٹ ٹیکس یہاں پر اپلائی کیا جاتا ہے ایک لیئر جیسے آپ لگائیں گے پھر اس کے بعد دوسرے لیئر بھی لگائیں گے چونکہ یہ ایم ڈی ایف لاسانی کی شیٹ ہوتی ہے یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایک لیئر لگائیں گے سیمنٹ ٹیکس کی پھر دوسری لیئر بھی لگائیں گے جیسے ہماری سائیڈیں مکمل ہو جائے گی تو ہماری دیکھیں جو پی وی سی ہیں اس پر ہم نے شروع سے ہی اپنی سیمنٹ ٹیکس لگا چکے ہیں اب یہاں پر ہم صرف پریسنگ کریں گے دیکھیں اس کا ٹائپ نمہ بنا چکے ہیں تو یہ ٹائپ نمہ اور اس پر پی وی سی پر جو سیمنٹ ٹیکس ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر ایک ویڈیو بنی ہوئی بہت ہی آسان اور ایزی طریقے ہیں جس پر ہم نے ہینڈ میڈ ایک مشین بنایا ہے اس پر اب اپنا پی وی سی کا رول رکھیں گے دوسری طرف صرف اپنے کینشنا ہوتا ہے تو آپ کے پی وی سی پر سیمنٹ ٹیکس خود بخود لگ جاتا ہے تو جیسے یہ ساری پی وی سی ہماری کے ایجز پر اپلائی ہو جائے گی اور اس کو اس طرح ہم لکڑی کے ایک پیس لے کر اس کو مزید دبائیں گے تاکہ اس کی پکڑ اچھی ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پر بھی اس طرح یہ ساری جگہ پر ایک جیسی سیمنٹ ٹیکس لگائے جاتی ہے تو سیمنٹ ٹیکس لگانے کا بھی ایک الگ سا طریقہ ہوتا ہے یہ ہر کاریگر نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ساری ٹیپنگ کی جائے گی اور جیسے یہ کمپریٹ ہو جائے گے اس کے بعد ہم اپنے پلے جو ہمارے ہوتے ہیں تو وہ پلے لگائے جائیں گے اور اسی طرح ہر کھانے کا جو ہم نے سائز رکھا ہے وہ ایک فٹ کا ہے اور جہاں پر بڑا عصر رکھا ہے تو ہم پر دو پلے آئیں گے بیچ میں ایک گروپ بنے گا اس کا تو وہ دو فٹ کا اس لئے چھوڑا چھوڑا ہے کہ ایک ایک فٹ کے دو دو پلے اس میں ایک جیسے آ جاتا ہے بیچ میں سینٹر میں ہم نے شرب بھی لگاتی ہے اس کے ایجز پر بھی اس طرح پی وی سی لگائیں گے تو جیسے ہماری یہ ساری پی وی سیاں کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے جو باہر ہی آئے گی وہ پلوں کے آئے گی اور پلوں کی فٹنگ آپ کو پتہ ہے بلکل ایزی ہے پلوں کو اس حساب سے ہم نے پہلے ہی کٹا ہوا ہے اور البتہ اس کے جو قبضے ہیں اس کی ہائٹ ہم یہاں پر ناب کر لگاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ستارہ قبضہ کھیلاتا ہے کیچنڈ کیبنٹ کا قبضہ یہ سکوڈ ڈرائیور جو الیکٹرک سکوڈ ڈرائیور ہے اس کی مدد سے ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں اس طرح اس طرف لگایا ایک پلہ یہاں لگایا دیکھیں یہ بڑا بڑا خانہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایک سائٹ پلہ لگایا دوسری سائٹ پلہ لگایا آپ اس کو بند رکھیں گے تو باہر سے سب کے پلوں کا سائز ایک جیسا آئے گا اور آپ کے کیبنٹ میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے جتنے بھی سائز ہوتا ہے ان سب میں جو بھی پلے لگائیں گے تو سب کا ایک سائز ہونا ضروری ہے اگرچہ اندر کا جو خانہ ہیں وہاں بڑا رکھیں لیکن باہر سے سب کے ایک جیسے ہونا ضروری ہے یہ خوبصورتی ہوتی ہے اور یہی ایک اچھے کارگر کی نشانی بھی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے خانے اندر کے ڈیفرنس ہے سائز کے اعتبار سے لیکن ہمارے جو پلے باہر سے جو نظر آئیں گے سب کے ایک جیسے ہیں سیم سائز ہیں سب کے تو اس طرح ہم پھر اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں سکروڑ کے میں سے کچھا کچھا جو ایک ایک دو دو سکروڑ لگا لیتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں دیں کہ کوئی انیس بیس اوپر نیچے ہو تو وہ نکال لیتے ہیں سب سے پہر اس کیبنٹ کو ہم لیویل پر رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کیبنٹ تیار ہو چکا ہے اب اس پر ہنڈل لگا دیں گے اور ہنڈل لگنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں والپل اس کو ماؤنٹ کیا دیا ہے اس کو ماؤنٹ کیسے کیا گیا اس پر ہماری ایک اور ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھئے گا Thank you for watching بیرات پر رکھتے ہیں ہمارے ایک روز اگرد دیکھیں یا روز اگرد دیار بیرات پر رکھتا ہے بیرات پر رکھتا ہیں بیرات پر بیرات پر رکھتا ہے موسیقی